بیماری کے دنوں میں پاکستان کے لوگوں کی جانب سے بھرپور محبت اور حمایت ملی ہے بھارتی کرکٹر یورا سنگھ کا اطراف سامنے آگیا نیکس ٹاپک میں بات کریں گے موڈی سرکار مسلمانوں کی معصوم زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگی بھارت نے پینے کے پانی میں زہر ملا دیا ہزاروں افراد بیمار نیکس ٹاپک میں بات کریں گے متحدہ عرب امراض کی لوٹری نکلائی زمین سے ایسی چیز دریافت کر لی گئی اب امراض کو خود کفیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے ٹیپو سلطان بن کر جہاد کا اعلان کریں وزیر اعظم آرمی چیف سے بڑا مطالبہ کر دیا گیا اور آخری ٹاپک میں بات کریں گے سعودی حکومت کا اسرائیلی کمپنی را فائل سے اصلہ خریدنے پر اتفاق ہو گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے قضائش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بھارتی کرکٹر ٹیم کے سابق آل آنڈر اور دوزار یارہ عالمی کپ کے ہیرو یورا سنگھ نے بیماری کے دنوں میں پاکستان کے لوگوں کی جانب سے ملنے والی بھرپور محبت اور حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے قومی کرکٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کو انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے باہر گیا تو اس وقت جب بھی کوئی بیوام ٹویٹر پر ڈالتا تو پاکستانیوں کی جانب سے بہت پیار بھرے پیغامات اور دعائیں ملتی تھیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میری زندگی کے انتہائی مشکل دن تھے اس وقت پاکستان کے لوگوں نے بہت دعائیں دیں جن کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اب نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے تین علاقوں میں سری نگر بارہ مولا بڑ گرام میں پینی کے پانی میں زہریلہ کیمیکل ملا پانی وینے سے بچوں سمیت تین سو زائد کشمیری زندگی اور موت کی کشک مکش میں مبتلا ہو گئے قومی اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پانچ فروری کو حریت پسندوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو توڑنے کے اعلان کے بعد مودی ظلم کی انتہا کو پہنچ گیا اور کشمیریوں کی ازادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے تین علاقوں جہاں پر سب سے زیادہ مزاہمت کا سامنا تھا ان علاقوں میں پینے کے پانی میں زہریلہ کیمیکل ملا دیا اور ساتھ میں مقامی اسپتالوں کو بھی واضح طور پر آدائیات جاری کر دی گئیں اور وہاں بھارتی فوج تینات کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ زریلہ پانی پینے سے بیمار ہو کر آنے والے کسی کشمیری کا علاج نہیں کیا جائے گا بھارتی فوج اور عمرانوں کے ظلمانہ اقدام سے ہزاروں کشمیری بیمار ہو گئے ہیں جن میں سے تین سو کی حالت زیادہ خراب ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں متحدہ عرب امراض میں اسی ٹریلین مکہ فوٹ گیس کے نائی زخار دریافت ہو گئے ہیں گیس فیلڈ سہہد سہدیر اور جبل علی دبائی کے درمیان واقع ہے متحدہ عرب امراض کے مطابق اس دریافت کی بطولت متحدہ عرب امراض قدرتی گیس میں تقریباً خود کفیل ہو جائے گا البیان کے مطابق عمرات آئندہ مرلے میں بڑے ترقیاتی منصوبیں شروع کر رہا ہے آئندہ برس پچاس برس کی تیاریوں کی جا رہی ہیں ان سارے منصوبوں کی گیس ضروریات نائی زخار سے مکمل کی جائے گی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ایک سینئر اور امیر جماعت اسلامی نے پاکستان آرمی چیف جنرل کمر جو باجوہ اور ایلو اقتدار سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اب عملی اقدامات کریں پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے ہے قوم کا مطالبہ ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے آگے بڑھے پوری قوم ان کی پشت پر کڑی ہوگی حکمران دورنگی اور منافقت چھوڑ کر اور امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے ٹیپو سلطان بن کر جہاد کا اعلان کریں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اوائی سی کا اجلاس اسلام آباد یا مزفر آباد نے بلایا جائے آگام متحدہ اپنی کرا دادوں کے مطابق کشمیر کے اس تسوا برائے کا حق دلوائے اہل کشمیر اور پوری کشمیری قیادت خراج تحسین کے مستحق ہے جو بدترین ریاستی جبر و تشدد کے بوجود آزادی کی جد و جہت میں مصروف ہے آج اہل کراچی اور بالخصوص خواتین مبارک بات کے مستقی ہیں جنہوں نے بیس کلومیٹر طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اہل کشمیر کو یہ پیغام دیا کہ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی کراچی کے تحت جومیں جگ جاتی ہے کشمیر کے موقع پر شارعہ فیصلہ پر میٹروپول تا قائدہ باد بیس کلومیٹر طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے شرقہ سے میٹروپول نرسری بس ٹاپ اور قائدہ باد پر خطاب کرتے ہوئے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچے بڑے جوان مائے بہنے بیٹیاں اور سب مل کر اظہار کر رہے ہیں پوری قوم مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے پوش پر کھڑے ہیں یہ ساری دنیا کو پیغام ہے کہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ یہ خطہ ایٹمی جنگ سے محفوظ رہے اور امن و امان سلامتی کا گہوارہ بن جائے تو کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے بھارت کی غلامی سے آزادی اور پاکستان سے الحق کا حق دیا جائے آج عوام یو اے نو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنی کراداتوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور ریاستی جبرو تشدد کا شکار کشمیریوں کو اس تصواب رائی کی حق کو یقینی بنائے اقوام متحدہ جنوبی سوڈان کو الگ کرنے اور مشرق تیمور کو علائدہ ریاست بنانے کے لیے تو سرگرم عمل ہو جاتی ہے لیکن کشمیریوں پر مظالم پر خاموش ہے اور ان کو حق خودداریت دلوانے کے لیے کچھ نہیں کرتی انہوں نے کہا ہے کہ آج انسانی ہاتھوں کی عظیم الشان اور طویل زنجیر علامت ہے اگر دنیا کے ساتھ نہ دے تو پہلے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے آج جوم کشمیر کے موقع پر ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ بہتر سال ہوگے آپ کی بیاسر تقریر سے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا اب عملی کام کرنا ہوگا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں سعودی حکومت کی اسرائیلی حکومت کے ساتھ بڑتے تعلقات منظر عام پر آگئے سعودی حکومت کا اسرائیلی کمپنی رافائل سے اصلہ خریدنے پر اتفاق ہو گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی حکومت اسرائیلی کمپنی رافائل کے زیلک روپ یورو سپائک سے سپائک نامی انٹی ٹینک میزائل اس لیے خریدنا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت سعودی افواج کا پورا انحصار ریتھون نامی امریکی کمپنی سے خریدے گئے ٹاو اینٹی ٹینک میزائل میں اینٹی ٹینک کو سبکتر بان میزائل سپائک بنانے والی اسرائیلی سلاحساس کمپنی رافائل نے اعلان کیا ہے کہ سعودی حکومت نے اس کے ٹینک شکن میزائل خریدنے کے لیے اتفاق کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق یہودی اخبار اسرائیل ڈیفنس سمیت دوسرے سہونی میڈیا اور البی جدید نامی خبروجدنسی پر منتشیر ہونے والی اس کمپنی کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب حکومت کو اپنے ٹینک شکن میزائل بیچنے کے لیے اسرائیلی حکومت سے اجازت نامہ لینے کی کوشش میں ہے تاہم اسرائیلی حکومت سعودی حکومت کو اس قسم کے اصلے کی بیجوی بیانے کی اخوے نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی حکومت کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں موجود آل سعود کی کمزور آمرانہ حکومت کے گر جانے اور وہاں نئی مسلمان حکومت کیا جانے کی صورت میں اس اصلے کی اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کا امکان موجود ہے اسرائیلی انٹی ٹینک سپائیک میزائل اسرائیلی ڈیفینس نامی سہونی مجلے کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت اسرائیلی کمپنی رافائل کے زیلی گروپ یورو سپائیک سے سپائیک نامی انٹی ٹینک میزائل اس لیے خریدنا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت سعودی افاج کا پورا انحصار ریتھون نامی امریکی کمپنی سے خریدے گائے ٹاؤ انٹی ٹینک میزائل پر ہے جبکہ سعودی حکومت ٹاؤ میزائل کے ساتھ ساتھ سپائیک کو بھی اپنے فوجی اصلے میں شامل کر کے اس انحصار کو ختم کر دینا چاہتی ہے اسرائیلی اخبار کا لکھنا ہے کہ گو کہ سعودی عرب میں ممکنہ حکومتی تبدیلی کے باعث اسرائیلی حکومت سعودی عرب کو سپائیک نامی انٹی ٹینک میزائل بیجنے کے حق میں نہیں ہے تاہم اس میزائل کی عمر دس سال ہے جس کے بعد یہ نکارہ ہو جاتا ہے اور اس مدت کے دوران سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کی کسی قسم کی فوجی لڑائی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اسپائیک کا اینل ایس ایس مادر فیسینسی بکتر بنگ سے فائر ہوتے ہیں سہونی مجلع اسرائیل ڈیفینس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے اس میزائل کے سعودی عرب کو بیچے جانے کے لئے اجازت نامی کا صدور ناممکن نہیں کیونکہ سعودی حکومت کے محمد بن سلمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد سے اسرائیلی حکومت سعودی عرب سمیت خریجی ممالک پر مشتمیل اسلے کی اس منڈی پر امریکہ کے تسلط کو ختم کر کے اس لئے کہ اس بڑے بزار کا ایک حصہ اپنے اختیارار میں لانا چاہتی ہے جس کے لئے وہ ایک عرصے سیارہ ممالک کے ساتھ بہتر روابط استوار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے تاہم ان ممالک کی کمزور امرانہ حکومتوں کے کسی بھی وقت دڑھام سے گر جانے کی امکان کے باعث وہ خفزدہ بھی ہے واضح رہے کہ سال انیس سو سانوے سے اسرائیلی کمپنیوں میں تیار ہونے والے سپائی کینٹی ٹینگ میزائل کو چھے مختلف قسموں سے مختلف مادلز اور صلاحیتوں کے ساتھ بنایا جا رہا ہے جبکہ اس کے تمام مادلز اسرائیلی فوج کے زیر استعمال ہیں اس میزائل کا ایک منفرد فنکشن فائر کرو اور بھول جاؤ یعنی کہ فائر انڈ فورگٹ ہے جس کے تحت اس میزائل کو فائر کرنے کے بعد اسے کسی قسم کی ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی اس کے لانچر کو حدف مرکوز رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ فائر ہونے کے وقت معلومات اپنے اندر زخیرہ کر لیتا ہے جبکہ اسے کندے پر رکھ کر یا کسی بھی فوجی گاڑی کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کوئی پہلی بار نہیں کہ سعودی حکومت فوجی سادہ سامان اور ملکی سیکیورٹی کے مدان میں غاسپ سہونی رزیم اسرائیل کے تعاون کے طرف مائل ہوئی ہے بلکہ عرصہ درازت سے مکہ مکرمہ سمیت بوسٹ سعودی شہروں اور اساس مقامات پر متعدد اسرائیلی کمپنیاں سیکیورٹی کی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں جبکہ سال 2018 کے جولائی اوگست کے دوران اسی سعودی حکومت کی طرف سے انٹریو نامی اسرائیلی کمپنی سے جاسوسی اور سائبر وار میں استعمال ہونے والے فوجی سادہ سامان کی خریداری کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا تھا موسیقی